موسیقی اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ کو یاد ہوگا کہ اس چیپٹر کے سٹارٹ میں ہم نے بات کی تھی کہ ہم ٹرپلو بلاسٹک سیلومیٹ اورگانیزمز کو یعنی بائی لیٹرلی سیمیٹرکل جو اورگانیزمز ہیں ان کو ہم دو گروپس کے اندر ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں دو میجر گروپس ہم نے بنائے تھے ایک تھا پروٹو سٹومز اور دوسرا تھا جو ٹیرو سٹومز پروٹو سٹومز کے اندر ہم نے کہا تھا کہ ایسے اورگانیزمز ہیں جن میں کلیویج کے دوران بلاسٹو پور سے ماؤت بنتا ہے ایک اوپننگ بنتی ہے اور اس اوپننگ سے الٹیمیٹلی چل کے آگے ماؤت بنتا ہے اور اب تک جتو ہم نے فائلہ پڑے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پروٹو سٹومز میں آتے ہیں آج ہم ڈیوٹیرو سٹومز کو سٹڈی کریں گے اور ڈیوٹیرو سٹومز کے اندر جو ہے دو میجر فائلہ آتے ہیں اور ایک چھوٹا سا فائلم ہے تو آج کے لیکچر میں ہم پہلا ڈیوٹیرو سٹومز کا فائلم سٹڈی کریں گے جو کہ ہے ایکائنو درمیٹا فائلم ایکائنو ڈرمیٹا کے اندر سٹار فش اور اس سے ریلیٹڈ اورگینزم آتے ہیں ان کو ہم ایکائنو ڈرمیٹا کیوں کہتے ہیں تو ایکائنو ڈرمیٹا جو ہے یہ دو ورڈز پر مشتمل ہے ایکائنو اور ڈرم ایکائنو کہتے ہیں سپائنز کو کانٹوں کو اور ڈرم کہتے ہیں سکن کو تو بیسیکلی ان کی سکن کے اوپر جو ہے بہت سارے چھوٹے چھوٹے سے یہ کانٹے ہوتے ہیں باریک باریک سے تو اس کی وجہ سے ہم ان کو ایکائنوڈرمز کہتے ہیں ایکائنوڈرمز جو ہیں وہ ایس یویول ٹرپلو بلاسٹک سیلومیٹس ہیں لیکن یہ پروٹو سٹوم نہیں ہیں بلکہ دیو ٹیرو سٹوم ہیں ان کی تقریباً فائیو تاؤزن ڈیفرن سپیشیز ہیں اور یہ سارے کے سارے جو ہیں مرین ہیں عام طور پر باٹم آف دی اوشن میں سمندر کی تیعہ میں پائے جاتے ہیں زیادہ گہرے سمندروں میں عام طور پر نہیں ہوتے بلکہ شور لائنز کے قریب ساحل کے نزدیک جو ہے وہ سمندر کی تیعہ میں پائے جاتے ہیں ایکائنوڈرمز جو ہیں یہ سارے ریڈیالی سیمیٹریکل ہیں ہم نے بات کی تھی کہ ہم ریڈیالی سیمیٹریکل اورگینزمز کو گریڈ ریڈی اٹا کے اندر رکھتے ہیں لیکن ایکائنوڈرمز کو ہم نے بائی لیٹریہ کے اندر رکھا ہوا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ایڈرز تو ریڈیالی سیمیٹریکل ہوتے ہیں لیکن ان کے لاروی جو ہیں وہ بائی لیٹریہ سیمیٹریکل ہوتے ہیں مثال کے طور پر یہ آپ کو سٹار فش کا ایڈرٹ یہاں پہ ایک ینگ من نظر آ رہا ہے اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ ریڈیالی سیمیٹریکل ہے اس کی باڈی کو کسی بھی اینگل سے کٹا جائے اس اینگل سے کٹا جائے یا یہاں سے کٹا جائے تو کسی بھی اینگل سے کٹے تو یہ دو ایکول ہافز میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں اس کا لاروی اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ ریڈیالی سیمیٹریکل نہیں ہے اس کو صرف ایک اینگل سے اس اینگل سے کٹیں گے تو یہ ایکول ہافز میں ڈیوائیڈ ہوگا ادروائز یہ ایکول ہافز میں ڈیوائیڈ نہیں ہوگا تو اس کا لاروی جو ہے وہ بائی لیٹریلی سیمیٹریکل ہے اور سٹار فش خود جو ہے وہ بعد میں چل کے ریڈیالی سیمیٹریکل ہو جاتی ہے اب ریڈیالی سیمیٹریکل کیوں ہے اس لیے ہے کہ ان کا mode of life جو ہے یہ bottom living ہے اور عام طور پہ یہ نیچے سے پڑی ہوئی چیزیں اٹھا کے کھاتے ہیں تو اس کے لیے کسی ایک direction میں mouth کا ہونا اتنے زیادہ suitable نہیں ہے وہ center میں mouth ہوتا ہے تو وہ ان کے لیے زیادہ easy ہے ان کی skin کے اوپر جو ہے وہ body کے اوپر ایک delicate epidermis ہوتی ہے اور epidermis جو ہے وہ عام طور پہ باہر کی طرف سے skeleton کے اندر covered ہوتی ہے یہ skeleton جو ہے mesoderm سے derived ہوتا ہے لیکن body کو باہر کی طرف سے cover کرتا ہے کیونکہ یہ mesoderm سے بنتا ہے اس وجہ سے اس کو ہم endoskeleton کہتے ہیں exoskeleton نہیں کہتے کیونکہ art reports کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ exoskeleton موجود تھا اور وہ exoskeleton epidermis سے بنتا ہے یہ اس کو ہم endoskeleton اس لیے کہتے ہیں کہ یہ mesoderm سے بنتا ہے اور یہ جو ہے calcium carbonate سے بنا ہوا ہوتا ہے مثال کے طور پہ یہ sea urchin ہے تو اس کے اوپر جو ہے یہ یہاں پہ hard calcium carbonate کی بنی ہوئی plates ہیں ایک hall چڑھا ہوا ہے جس نے پوری body کو cover کیا ہوا ہے تو یہ جو ہے calcium carbonate کا بنا ہوا endoskeleton ہے اس کے علاوہ اس کی skin کے اوپر جو ہے spines ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ body کے اوپر کافی سارے چھوٹے چھوٹے سے spines ہیں اور پھر ان کے اندر ایک اور important feature یہ ہے کہ ان کا mouth جو ہے وہ body کے نیچے والی side پہ ہوتا ہے یہاں پہ mouth موجود ہے اور یہ body کے اوپر جو ہے انس موجود ہوتا ہے اس جگہ پہ یہ عام طور پہ نیچے سے چیزیں اٹھا کے کھاتے ہیں اور اوپر کی طرف سے پھر اس کو نکال بھی دیتے ہیں body کی shape جو ہے وہ highly variable ہے کچھ عام طور پہ body جو ہے اس کے اندر ایک central disk ہوتی ہے جس طرح یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ ایک pentamerasی central disk نظر آ رہی ہے یہ starfish ہے تو یہاں پہ اس کے اندر بھی یہ ایک central region ہے یہ ایک central disk ہے اور اس central disk سے پانچ arms عام طور پہ نکل رہی ہیں اسی طرح یہ brittle star ہے تو اس کے اندر بھی ایک central disk ہے اور اس سے پانچ arms نکل رہی ہیں تو اس central disk کے ساتھ arms اٹیج ہوتی ہیں body کی shape جو ہے وہ بعض دفعہ biscuit کی طرح flat ہوتی ہے جیسا کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے cake urchins میں اسی طرح بعض دفعہ spherical body ہوتی ہے جس طرح یہ sea urchins کی نظر آ رہی ہے goal body ہے اور اس کے اوپر کانٹے ہیں اسی طرح بعض دفعہ body جو ہے اس کے اندر short arms ہوتی ہیں relatively یہاں پہ آپ کو starfish میں نظر آ رہی ہیں اسی طرح یہ brittle star جو ہے اس کے اندر باریک باریک اور لمبی لمبی سی ٹانگیں ہوتی ہیں اسی طرح بعض دفعہ لمبی arms ہوتی ہیں کافی ساری تعداد میں ہوتی ہیں اور feather like ہوتی ہیں اوپر باریک باریک سے ریشیں نکل رہے ہوتے ہیں تو یہ feather stars ہیں اسی طرح بعض دفعہ جو ہے elongated body ہوتی ہے جس طرح worms ہوتے ہیں یا دیکھنے میں یہ کھیرے کی طرح نظر آتا ہے تو اس کو ہم sea cucumber کہتے ہیں تو different body forms ہیں biscuit کی طرح کی ہو سکتی ہیں goal ہو سکتی ہیں لمبی arms ہو سکتی ہیں short arms ہو سکتی ہیں یا کافی ساری feather like arms ہو سکتی ہیں یا پھر جو ہے وہ elongated worm like body ہوتی ہے اور یہ different body shapes جو ہیں یہ کانیڈرمز کی ہوتی ہیں locomotion کے لیے ان کے اندر specialized organs ہیں کچھ species جو ہیں مثلا یہ feather star جو ہے یہ بالکل move نہیں کرتی ہے پتھروں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے اور جس جگہ پہ پیدا ہوتی ہے وہیں پہ grow کرتی ہے اس کے مقابلے میں اکثر species جو ہیں وہ move کر سکتی ہیں اور movement کے لیے ان کے پاس ایک special organ ہے جس کو ہم tube feet کہتے ہیں یہ آپ starfish کی arm ہے تو اس میں آپ دیکھیں تو یہ چھوٹے چھوٹے tube like یہ tentacle like structures جو ہیں وہ نیچے سے نکلے ہوئے ہیں اور ان کو ہم tube feet کہتے ہیں اور یہ tube feet جو ہیں یہ arm سے اگر اس کا arm کو ہم یہاں سے cross section لیں تو اس میں یہ آپ کو دو feet جو ہیں نیچے کی طرف سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ feet جو ہیں آگے movement میں اس organism کی help کرتے ہیں ان کے اندر جو ہے پانی بھرا ہوا ہوتا ہے اور muscles ان کو bend کر سکتے ہیں اور جب اس کے اندر پانی بھر کے پھولایا جاتا ہے تو یہ آگے کی طرف move کرتا ہے اور پھر body کو آگے پول کر لیتا ہے تو اس کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں hydraulic system ہے یعنی کہ water based اور muscles کی contraction کی وجہ سے یہ move کر سکتے ہیں ایک اینوڈرمز کے اندر ایک بہت ہی special feature پایا جاتا ہے جو animal kingdom میں کہیں اور نہیں پایا جاتا اس کو ہم water vascular system کہتے ہیں یہ ایک network ہے نالیوں کا اور cavities کا جو mouth کے around موجود ہوتی ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ پانی بھرا ہوا ہوتا ہے ان سے نالیاں نکلتی ہیں اور یہ نالیاں جو ہیں وہ بازوں کے اندر arms کے اندر پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اور tube feet تک پانی کو لے کے جاتی ہیں پانی جو ہے وہ center میں ایک opening ہوتی ہے جس کو ہم madri porite کہتے ہیں ایک جالی نما یا جھلی نما structure ہوتا ہے center میں mouth کے قریب اور اس opening سے پانی enter ہوتا ہے اور پھر یہ mouth کے around ایک بڑی سی کینال ہے اس میں circulate کرتا ہے اور یہاں سے ہر foot کے اندر جو ہے ایک نالی جاتی ہے اور یہ نالی جو ہے ultimately پانی کو لے کے یہ tube feet تک یہ یہاں پہ آپ کو tube feet کے اوپر کا structure نظر آ رہا ہے تو ان tube feet تک پانی کو لے کے جاتی ہے اور اس کی مدد سے پھر یہ جو ہے tube feet کے اندر جو پانی بھرا ہوا ہے ایک تو یہ اس کی مدد سے hydraulic system کی وجہ سے tube feet extend کیے جا سکتے ہیں پھولائے جا سکتے ہیں یا ان میں movement ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ water 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 flow system جو ہے وہ gas exchange oxygen اور carbon dioxide کی exchange کے لیے اور waste materials nitrogenous waste کی materials کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ باقی جو organs اور organ systems ہیں وہ اتنے زیادہ advanced نہیں ہیں relatively arthropods ویرا کے نسبت کافی simple ہیں لیکن digestive system اور reproductive system relatively ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ٹھیک ہے ہاں زیادہ advanced ہے باقی systems جو ہیں excretory system اور aspiratory system کوئی advanced موجود نہیں ہے water vascular system ہی ان دونوں system کی جگہ کام کرتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ center میں جو ہے نیچے کی طرف mouth موجود ہوتا ہے اور اوپر کی طرف جو ہے وہ innerس موجود ہے اور یہ center میں اس کا ایک بڑا سا chamber ہے جو stomach کا کام کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس chamber کے ساتھ جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ green color میں digestive glands associated food کی digestion کا کام کرتے ہیں اسی طرح ایک اور آپ کو دوسری عام کے اندر باقی systems remove کر کے اور صرف water vascular system جو ہے دکھایا گیا ہے یہ center میں ایک نالی آ رہی ہے اور یہ جو ہے tube feed تک extend ہوتی ہے اسی طرح اس والے عام کے اندر آپ کو جو ہے وہ باقی سارے systems remove کر کے صرف gonads دکھائیں ہیں تو یہ reproduction کے لئے گونویڈز ہیں جو eggs اور sperm produce کرتے ہیں اور ان کی مدد سے reproduction ہوتی ہے نروس system جو ہے وہ nerve ring ہوتا ہے جو یہاں پہ center میں mouth کے around ring کی فارم میں موجود ہے اور پھر وہ اسی طرح سے ہر arm کے اندر radiate کرتا ہے اور وہاں سے nerves نکلتی ہیں اور یہ tube feet وغیرہ کی movement کو coordinate کر سکتی ہیں reproduction عام طور پہ sexual ہوتی ہے sexes جو ہیں وہ male اور female separate ہوتی ہیں fertilization external ہوتی ہے یعنی کہ females egg لے کرتی ہیں اور males ان کے اوپر sperm ڈال دیتے ہیں تو اس طرح سے fertilization ہوتی ہے عام طور پہ larva stage پائی جاتی ہے اور ان کے larvae کو ہم bipineria یا brachularia larva کہتے ہیں یہ یہاں پہ آپ کو اوپر والی ڈائیگرام میں ایک larva جو ہے starfish کا دکھایا گیا ہے larva جو ہے bilaterally symmetrical ہوتا ہے اور chordates کے larvae سے ملتا جلتا ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک اور common feature جو remarkably econoderms کے اندر بڑا advance form میں پایا گیا ہے وہ regeneration کی capacity ہے یعنی کہ اگر ان organisms کی arms وغیرہ الگ کرتی جائیں کاٹ دی جائیں یا accidentally بعض افعہ ٹوڑ جاتی ہیں تو وہ ساری arms جو ہیں اگر صرف یہ central disk موجود ہے تو اس کے ساتھ arms جو ہیں وہ automatically regenerate کر جاتی ہیں خود بخود بن جاتی ہے اور اتنی زیادہ regeneration کی capacity جو ہے وہ دوسرے فائلہ میں عام طور پر نہیں ہوتی اب ہم نے دیکھا کہ یہ جو organisms ہیں یہ relatively simple ہیں ان کے اندر digestive system یا excretory system یا circulatory system جو ہے اتنا زیادہ موجود نہیں ہے ان کے مقابلے میں دوسرے جو organisms ہیں مثال کے طور پر arthropods جو تھے وہ زیادہ advanced تھے تو ان کو لیکن ہم نے arthropods کے بعد رکھا ہے اصولی طور پر ان کے اندر نہ تو circulatory system ہے نہ کوئی اور system ہے تو ان کو annihilator سے تھوڑا پہلے رکھنا چاہیے تھا کیونکہ ہم نے annihilator کے اندر دیکھا تھا کہ وہاں پہ circulatory system تھا اور وہاں پہ جو ہے respiration کے لیے تھوڑا بہت بندوبست کیا ہوا تھا لیکن یہاں پہ تو کوئی بھی system موجود نہیں ہے تو پھر ان کو اتنا animal kingdom میں اتنا advanced level پہ ہم نے کیوں لکھا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ گرچہ یہ ذرا ان کا mode of life ایسا ہے کہ یہ تھوڑے سے simple ہیں لیکن اس کے مقابلے میں ان کے اندر بہت ساری ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے یہ chordates سے ملتے ہیں مثال کے طور پر chordates میں بھی radial cleavage ہوتی ہے ان کے اندر بھی cleavage radial ہوتی ہے اسی طرح chordates دیوٹیرو سٹومز ہیں یہ بھی دیوٹیرو سٹومز ہیں biochemical یہ کچھ کسی حد تک chordates سے ملتے ہیں مثال کے طور پر ان کے اندر ایک chemical پایا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں phosphocreatinin اور یہ muscles کے اندر پایا جاتا ہے اور muscles کی contraction کے اندر help کرتا ہے تو یہ chemical جو ہے وہ chordates میں بھی پایا جاتا ہے اس کے علاوہ chordates کے اندر جو skeleton ہے وہ mesoderm بناتی ہے تو ان کے اندر بھی جو ان کا endoskeleton ہے وہ mesoderm سے بنا ہوا ہے تو یہ ساری similarities کیسے ان کے اندر ہیں تو اس لیے ہیں کہ ان کا evolution جو ہے وہ ایک common origin سے ہوا ہے تو ancestor ان کا common تھا تو اس وجہ سے ان organisms کو ہم نے ڈیوٹیارو سٹروم کے اندر اکٹھا رکھا ہوا ہے کہ اکانو ڈرمز اور chordates کو ساتھ ساتھ رکھا ہوا ہے اور invertibrate سے یہ اوپر level میں top invertibrate کے اندر ان کو ہم نے ڈالا ہوا ہے اگزامپل جو ہیں وہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں body forms کے اندر لیکن ایک دفعہ پھر revise کر لیتے ہیں کہ ایک سٹار fish estrias اگزامپل ہے اس کے علاوہ سی ارچن جو ہے اس گروپ کے اندر آتی ہے اسی طرح سی کیوکمبر اس گروپ کے اندر آتے ہیں پھر کیک ارچن اس گروپ کے اندر آتی ہے بریٹل سٹارز آتے ہیں اور فیدر سٹارز آتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ ایک ایک اینا ڈرمز جو ہیں وہ بلاسٹک سی لومیٹ جیو ٹیرل سٹروم ہیں ان کے اندر بلاسٹو پور انس بنتا ماؤچ لیٹریہ کے اندر رکھا ہوا ہے ان کے بہت سارے فیچرز ملتے ہیں مثال کے طور پر یہ ٹیرر سٹروم ہیں ان کے اندر میزو ڈرمیل سکیلیٹن ہوتا ہے ریڈیل کلیویج پائی جاتی ہے اسی طرح ان کا لائف سٹائل جو ہے وہ زیادہ تر مرین انوائرمنٹ کے اندر رہتے ہیں سارے کے سارے اور بوٹم پہ پائے جاتے ہیں عام طور پھر سمندر کی تیہے میں رہتے ہیں ان کے سسٹم نروس سسٹم اور ریپروڈکٹر سسٹم جو ہیں وہ سیمپل ہیں ایک سپیشل سسٹم ان کے اندر پائے جاتا ہے جو واتر واسکلو سسٹم ہیں اور یہ لوکوموشن میں اور اس کے علاوہ جو ہے گیس ایکس چینج وغیرہ میں ہیلپ کرتا ہے لوکوموشن کے لئے ان کے پاس سپیشل آرگنز ہیں جن کو ہم ٹیو فیٹ کہتے ہیں